بار قرآن کہہ رہا ہے کتاب تو ہوئی قرآن اور ساتھ حکمت نازل فرمائی تو حکمت کیا ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے سیرت تیوہ ہے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام پر دو وحییں نازل ہوئیں آقا نے فرمایا کہ کتاب کی وحی کی مثل اللہ نے دوسری وحی مجھ پہ نازل کی وہ آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے وما ینتکو عن الہواء انہوو اللہ وحی اور یہ میرا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتے ایک لفظ بھی نہیں بولتے اب انہوو یہ کلمہ حسر ہے اور حسر سے پہلے وما ینتکو عن الہواء نفی آئی ہے کہ اپنی خواہش نفس سے کسی کوئی کلام نہیں بولتے کوئی لفظ نہیں بولتے تو ان ہوا تو جب ان کلمہ حسر کے بعد جو لفظ ہوا آیا ہے ہوا کہ یہ وہ بلکہ یہ وہ ہے تو جب یہ جو ہوا ہے پھر اس کا جو اس کلمہ حسر سے ما قبل جس چیز کی نفی کی گئی ہے یہ وہ اس کا متعلق ہوگا اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان سے وما ینتکو کوئی نتک نہیں کرتے کوئی کلام نہیں کرتے کوئی لفظ ادا نہیں کرتے اپنی خواہش نفس سے تو پھر جو جو لفظ بولتے ہیں اور کلام بولتے ہیں اس کا درجہ کیا ہوگا ان ہووا بلکہ بلکہ وہ اور وہ سے مراد وہ کلام جو ان کے مو سے صادر ہوتا ہے وہ ہر ہر لفظ جو ان کے مو سے نکلتا ہے وہ ہر گفتگو جو ان کی زبان سے نکلتی ہے ان ہوا اللہ وحی یوہا وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں مگر یہ کہ وہ وحی ہوتی ہے اور وحی بھی وہ جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے تو صاحب ظاہر ہے کہ زبان نسالتِ معاب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے نکلنے والا ہر لفظ اور ہر جملہ اور ہر کلام اور ہر گفتگو قرآن تو نہیں ہے قرآن تو وہی ہے جو آیات کی شکل میں جبریل امین لے کے اترتے تھے تو ان آیات قرآنی کے علاوہ جو کچھ ادا ہوتا ہے قرآن مجید اسے بطور حسر فرما رہا ہے ان ہوا اللہ وحی یوہا اور اس ہوا کا جو متعلق ہے اس ہوا سے جو مراد ہے وہ وما ینت کو ہے وہ نتق جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہر ہر کلمہ ہر ہر کلام ہر ہر جملہ گفتگو کا ہر ہر لفظ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ ان کی خواہش نفس سے نہیں نکلتا بلکہ اس کا درجہ وحی کا ہے وہ وحی ہوتا ہے اپنی حقیقت میں جو اللہ کی طرف سے ان پر کی جاتی ہے تو قرآن مجید نے گویا یہاں بھی دو وحیوں کا وحیین کا ذکر کر دیا ایک تو وحی بلا شک شبہ وہی ہے جو قرآن ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اترتی تھی مگر علاوہ اس کے جو ہر ہر لفظ ادا ہونے والا زبان رسالت محاب سے اس کو بھی اللہ نے وحی کا وحی یوہا ان پر وہ بھی وحی کی جاتی ہے تو وہ قرآن کی آیات کے علاوہ پھر جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو کچھ آپ نے کیا وہ حضور کی سنت اور حدیث ہوئی تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی آقا علیہ السلام کی سنت و حدیث کو وحی قرار دے دیا تو جب وحی قرار ہوئی تو اس کی بھی حفاظت اسی طرح لازم ہو گئی جس طرح قرآن مجید کی حفاظت اب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکتیس ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر دو چیزوں کے نازل کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے اشاعت منایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْزُكُمْ بِهِ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی اور جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل فرمایا کتاب کی صورت میں اور حکمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیت فرماتا ہے کہ اس کو تھام لو اسے یاد کرو اس کو تھام لو اس سے تمسک اور اعتسام اختیار کرو اس کے دامن سے لپٹ جاؤ اسے اپنے اوپر لازم اور واجب بنا لو یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ دو چیزیں اللہ نے نازل فرمائی وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے ایک کتاب اور ایک حکمت تو کتاب تو قرآن ہوا اب وہ حکمت کیا ہوئی جو اللہ نے نازل کی ہے اب وہ قرآن تو نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کا ذکر تو الگ سے الْكِتَاب کے طور پر آ چکا ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي وہ کتاب تک ذکر ہو چکا ولحکمہ اللہ نے نازل کی ہے اب کتاب کے ساتھ حکمت بھی نازل کی ہے اب اس حکمت کو آپ دانائی کہیے اس حکمت کو آپ قرآن کی تعبیر کہیے اس حکمت کو قرآن کی تشریح کہیے اسے قرآن کی تفسیر کہیے قرآن کی تعبیر اور تعویل کہیے اس حکمت کو تعلیمات و ہدایات محمدی کہیے اس حکمت کو فہم دین کہیے اس حکمت کو فقہ دین کہیے تفقہ کہیے جو کچھ احکام کی تشریحات جو لفظ بھی بولیں گے وہ الحکمہ میں آئے گا اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ وہ حکمت بھی اللہ نے نازل کی ہے وہ بھی وہی ہے اور وہ قرآن کے علاوہ جو کچھ حضور سے صادر ہوتا ہے اسی کو حدیث اور اسی کو سنت کہتے ہیں تو وہ آقا علیہ السلام کی جملہ احادیث اور جملہ سنت اور جملہ سیرت طیب اور جملہ عصوہ حسنہ اور آپ کے جملہ ارشادات گرامی اور تعلیمات محمدی کا جتنا وسیع سے وسیع بھی میدان بنتے چلے جائیں ان ساروں کا ایک قومن عنوان بن گیا الحکمہ تو ایک عنوان ہوا کتاب جو قرآن کی صورت میں نازل ہوا اور ایک اس کے ساتھ جو کچھ حضور نے دیا وہ الحکمہ وہ سنت الحدیث ہوئی اسی طرح سورہ النساء میں آیت نمبر ایک سو تیرہ ہے اس کا مطالعہ کیجئے انشاء فرمایا وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبیِ مکرم اے رسولِ مکرم اور اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے ایک کتاب اور دوسری حکمت دو چیزیں نازل فرمائی ہیں تو ایک کتاب یعنی قرآن نازل کیا جس کو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَعْرَيْكَ کہ قرآن متعارف کروا رہا ہے تو اللہ نے ایک تو یہ قرآن نازل کی آپ پر اور ایک آپ پر حکمت نازل کی اور وہ حکمت قرآن کے علاوہ وہی سب کچھ ہے جو آقا علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے یا آپ کے عملِ مبارک سے صادر ہوتی رہی عمر برد اس کو اللہ نے حکمت کا نام دیا ہے عظیم عنوان دیا ہے تو کبھی قرآنِ مجید میں کہا کہ آپ پر کتاب کے ساتھ حکمت نازل ہوئی کبھی قرآن نے کہا کہ آپ امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ حضور کی سنت کی شکل میں جو بھی تعلیماتِ محمدی ہیں ادردن قرآن جو احادیث ہیں آقا علیہ السلام کی وہ اس کو حکمت کہا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ہر اس غیبی چیز کا مخفی چیز کا ان اسرار کا رموز کا وہ وہ علم اتا کر دیا جس تک آپ کی اپنی رسائی نہ تھی ذاتی طور پر اپنی استعداد میں آپ اس کو نہ جانتے تھے قبل اس کے اللہ پاک نے وہ مخفی علوم اور معارف اور غیبی چیزیں اور احوال وہ بھی آپ کو اتا کر دیئے اور وہ اسرار اور رموز بھی اتا کر دیئے اور وہ وہ علوم بھی اتا کر دیئے جو کسی عقل پر منکشف نہ تھے اور آپ پر بھی منکشف نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر فائز کر کے اتا نہ کرتا تو وہ علوم منکشف ہو گئے جو قیامت تک امت اس سے استفادہ کرتی رہے گی اگر اسے توفیق ہو تو یہاں پر حضورﷺ کو اتا کیا جانے والا علم اس کو اللہ نے اپنا فضل عظیم کہا ہے کہ وہ اللہ کا فضل عظیم ہے آپ پر تو جس علم کو اللہ فضل عظیم کہے آپ اندازہ کریں اس میں کسی کمی یا کسی نقص کا کوئی گمان ہو سکتا ہے یا کسی زمانے میں جا کے اس کا فیض رک جائے اور وہ صرف ایک دور تک رہے تو وہ فضل تو ہوگا فضل عظیم کیسے بن گیا اس سے پھر امت محلوم ہو گئی تو اس لیے قرآن مجید کے یہ کلمات بار بار دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضورﷺ کو کتاب یعنی قرآن کے ساتھ دوسری حکمت نازل آپ پر کی اسی طرح سورہ احضاب میں بھی آپ مطالعہ کریں آیت نمبر چونتیس کا انشاءات فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیْفًا خَبِيرًا اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیئے دو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو ازواج متحرات کو جو تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہے تمہاری گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہیں دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں دو چیزیں تم کانوں سے سنتی ہو دو چیزیں زبانِ مصطفیٰ سے سادر ہوتی ہیں عدا ہوتی ہیں اور تم اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے سمات کرتی ہو وہ کیا ہے فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ایک تو اللہ کی نازل کردہ آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے حضور وہ بیان کرتے ہیں تم پر وَالْحِكْمَةِ اور ایک اپنی حکمت بیان کرتے ہیں تم پر اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیْفًا خَبِيرًا تو آپ دیکھئے جگہ جگہ قرآنِ مجید نے دو چیزوں کو جڑواں طور پر بیان کیا ہے کہ ایک تم پر رسول علیہ السلام اللہ کی آیتیں بیان فرماتے ہیں اور ایک حکمت بیان فرماتے ہیں